ہلو دوست رمشکار آداب میں ڈاکٹر محمد عمر خان آپ کے سامنے یہ فریکچر کا کیس لے کر آیا ہوں یہ کمپلیٹ فریکچر ہے لیکن اس میں جو کھال ہے وہ نہیں پھٹی ہے انٹیکٹ ہے کھال کہیں سے نہیں پھٹی ہے بیل ہے یہ بہت پرانا نہیں ہے اگر بہت پرانا ہوتا تو ہم اس میں ٹائی نہیں کرتے یہ میں بتا رہا ہوں کہ فیمر یہ ہے اور یہ ہے ٹیویا ہے چونکہ اس کی جو فیمر ہے وہ اندر رہتی ہے باہر نکل کے نہیں آتی ہے اور یہ کمپلیٹ فریکچر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھئے یہ یہ ٹیویا کا ہے جوڑ سے اوپر یہ ہڈی ٹوٹی ہے اور اچانک چلتے چلتے اس کا ہڈی ٹوٹ گئی ہے فریکچر ہو گیا ہے بہت ہی کومن پرولم ہے لارج اینیول میں فریکچر کی ٹیویا کا فریکچر اگر ہو جاتا ہے تو دکت کیا ہے دکت یہ ٹیویا کے اوپر مسلس بہت ہوتی ہیں جس طریقے سے ہیومن بینگز میں فیمر بون پر بہت ساری مسلس ہوتی ہیں یہ میں دکھا رہا ہوں یہ تو اس میں روڈ ڈال کے اس کو رکا جاتا ہے وہ پلاسٹر نہیں رکتا ہے یہ اب ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جائلہ جین ہے اس کو دے رہے ہیں تاکہ یہ آرام سے لیٹ جائے اور ہم بونز کا الائیمنٹ ملا پائیں اور یہ یئر ویر میں ہم دیں گے بہت لوگ کی ڈمانڈ ہے کہ آپ ویڈیو کو بہت شورٹ بناتے ہیں کہ سب ویڈیو کو پورا بنایا کر ہے جادے سے جادے انفورمیشن دیا کر ہے یہ یئر ویر میں ہم اس کو ون ایمیل جائلہ جین دے رہے ہیں اس کے لگنے کے بعد یہ آرام سے لیٹ جائے گا اور ایک ڈیڑھ گھنٹے تک ہم اس کے ساتھ کچھ بھی کرے ہیں یہ بولے گا نہیں نہ اس کو درد ہوگا سرجری کا جو پہلا ادیش ہے وہ ہے درد لیس پین لیس درد رہیت یہ جو ہم میٹریل یوز کریں گے اس میں وہ میٹریل ہے فائیور گلاس پلاسٹر بہتی لوگوں نے کمنٹس کی ہیں کہ یہ ہم نے پلاسٹر کیا ہے بہت اچھا ریجلٹ آ رہا ہے یہ فائیور گلاس پلاسٹر ہے اس سے پہلے ہم نے گائے میں کیا تھا اس سے پہلے بھینس میں کیا تھا یہ فائیور گلاس پلاسٹر مارکیٹ میں ایویلیویل ہے آپ لوگ اس کا یوز کریں گے اس میں آپ کو اسپلنٹ نہیں لگانی پڑتی ہے یہ آپ اوپر کورٹن پوری طریقے سے لگائیں گے اگر آپ کورٹن نہیں لگائیں گے تو جو فائیور گلاس پلاسٹر ہے وہ اس کے جو ایجیز ہوں گے آخری پارٹ ہوگا وہ اسکن کو پھاڑ دے گا اسکن وہاں سے پھڑ جائے گی اور وہاں پر گھاؤ بن جائے گا اس لیے اوپر اور نیچے اس کو بہت اچھی طریقے سے ہم کورٹن اور بینڈیج لگا کر رکھتے ہیں دیکھیں اب یہ ہم اس میں کورٹن اور لگا رہے ہیں اوپر اور نیچے دونوں اینڈ جو ہیں پلاسٹر کے اس کو ہم بہت اچھی طریقے سے بینڈیج کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے بینڈیج کیے اور یہ آپ بینڈیج کرنے کے بعد اس پر فائیور گلاس پلاسٹر ہم لے پیٹ دیں گے اور یہ پشو خاص طور سے بات یہ ہے کہ یہ جو پلاسٹر آپ کریں گے اس میں ہلکا سا پیر کو موڑ کے رکھیں گے یہ اگر آپ نے پیر کو نہیں موڑا سیدھا کر کے پلاسٹر چڑھا دیا تب وہ پلاسٹر نیچے خسک کر آ جاتا ہے جب آپ ہلکا سا پیر کو موڑیں گے تو پلاسٹر کی گریب بن جائے گی اور پلاسٹر نیچے نہیں آئے گا اب ہم چینج کی بینڈیج کے اوپر لے پیٹ رہے ہیں تاکہ اس کو تھوڑا ہارڈ ہو جائے یہ دیکھئے اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے ہم اور آپ مل کر اچھے سے کام کر پائیں پشو کی لائف کو ہم کیسے بچا پائیں میری جتنی بھی سرجری ہے وہ بکس کے ساتھ ساتھ میرے گروہوں کا میرے اوپر آشیر باد رہا ہے میں جس کالج میں تھا ہوں پروفیسر چندپوریا ایچوڈی سرجری ڈاکٹر بھارگب صاحب یہ دیکھئے ہم نے فائیور گلاس پلاسٹر لیورٹ ہے اس میں ہم اس کو لپیٹ رہے ہیں ہسار لودھیانہ ویٹری کالج فیج آباد ویٹری کالج یہاں کے تمام ڈاکٹر تمام سرجن آئی وی آرائی کے خاص طور سے ڈاکٹر امرپال سنگھ ایچوڈی سرجری ان سے لگاتار میں مارک درشن پرابت کرتا رہتا ہوں اور پچھلے لگ بھگ پچیس سال کا ایکسپریئنس جو بکس میں بھی نہیں ملتا اتنا بڑھیا ان لوگوں نے دیا اور پچیس سال سے لگاتار جو میں نے کام کیا ہے اس کا نتیجہ آپ کو یہ ملتا ہے کہ اگر پشو کی موت ہوتی ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ پشو کا گوبر کا بند لگیا گوبر کے بند کی بہت ساری ویڈیو ہم نے آپ کو ڈالی ہیں پشاپ کی بند کی بہت ویڈیو ڈالی ہیں فریکشر کی بڑی سمسیہ تھی تو جو برنے پرولم پشو کی تھی اس پہ میں نے کام کیا گوبر کا بند پشاپ کا بند فریکشر کے اوپر سیجیرین اگر بحث کی گائے کی بچہ پھج جاتا ہے بکری کی بچہ پھج جاتا ہے اس کو ہم نے آپریشن کر کے نکالا اور بہت سارے بچے میرے دوارے ٹریننگ لے کے جا چکے ہیں ٹریننگ دیتا ہوں اس لیے ان کو ٹرین کرتا ہوں کہ آخر ان کو کام تو کرنا ہی ہے تو اور بہتر ڈھنگ سے وہ لوگ کام کر پائیں جتنا بھی بہتر ڈھنگ سے وہ کام کر پائیں گے اتری بڑی آئے بہتر ڈھنگ سے کام تب کریں گے جب ان کو بہتر ٹریننگ دی جائے گی یہ ہات بارٹر ہے پانی ہے گرم پانی ہے اس کو ہم تھوڑا سا اس کے اوپر لگاتے ہیں تاکہ اس کو سیٹ جلدی ہو جائے یہ دیکھیں تھوڑا سا پیر ہم نے ٹیڑا رکھا ہے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے آپ لوگ ان کا چینل ہے یہ سبسکرائب کرتے رہیے اور لوگ کو یہ بتاتے رہیے کہ ہم جو کام بھی کریں اس کی کوالٹی ہونی چاہیے اس کام کی کوالٹی تب ہوگی جب کوالٹی آپ کے اندر ڈھپ رہا ہوگی آپ کے اندر کوالٹی تب ہوگی جب آپ کے گروہ کے پاس کوالٹی ہوگی یہ کوئی رات و رات چیزیں نہیں بنتی بہت لمبا پریاس رہا ہے پشو پالن میں میرا اور آج تک میں یہی لگا رہتا ہوں کہ کس طریقے سے پشو پالن میں ہم اچھا بہتر کام کر پائیں کس طریقے سے ہمارے ریجلٹ اچھے آئیں چونکہ ہمارے پاس بہت کم سنسادن ہے یہ ہم چیک کر رہے ہیں اس کو کہ یہ سیٹ ہوگا ہے اٹھا کے ابھی دیکھا ہے یہ بلکل سیٹ ہوگے دیکھو یہ ایک اہین کے اہین ترانت سیٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا کرو لیا ہے لوگ یہ بھی پوچھیں گے یہ ٹیڑا آپ نے کیوں رکھا ہے ٹیڑا رکھنے کا عدیش ہے کہ یہ پلاسٹر نیچے نہیں آگا یہ دیکھئے یہ بچے ہیں جنہوں نے یہ اس آرنر ہے انہوں نے کرایا ہے بہت بہت شکریہ دھنے بات